بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں بہت مزیدار سیچ چکن کیمے کے کباب بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے آدھا کلو چکن کا کیمہ لے لیا ہے اور اس کو میں نے دو دفعہ مشین سے نکلوا لیا ہے اس میں میں نے دھنیا پاوڈر آدھا ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کٹی مرچ ون ٹی سپون چھوٹی گاجر لے لیں اور اس کو آدھا کر لیجئے اس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے دیکھیں شملا مرچ چھوٹی باریک چاپ اس میں دو تقریبا ہری مرچیں ہیں چاپ کر لیجئے باریک ٹو ٹی سپون مکھن اور ٹو ٹی سپون گھی کو مکس کر لیجئے اور اس میں ایڈ کیجئے آدھا گھڈی دھنیا کی ہے اس میں ٹو ٹی سپون میں نے لیا ہے کارن فلاور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں لیا ہے میدہ ایک سمال پیاس باریک چاپ ادھا کلیسن کا پیسٹ ون ون ٹی بل سپون لیمن جوز ٹو ٹی بل سپون اچھا دیکھیں یہ آدھا کلو کیما میں میں نے ڈال دینا ہے یہ لیمن رس چاپ پیاس تمام انگریڈنس کو ہم مچھے سپس میں مکس کریں گے دھنیا مرچیں یہ ہمارا میدہ ادھا کلیسن پیسٹ کارن فلاور مکھن اور گھی جو میں نے مکس کر کے رکھا تھا وہ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس مکھن نہیں ہے تو آپ گھی ڈال دیجئے دھنیا کالی مرچ نمک کٹی مرچ اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیجئے 1 ٹی سپون پیپریکا پاودر 1 ٹی سپون لال مچ پاودر اس میں ہم ایڈ کریں گے اچھا دیکھیں میں نے یہ باؤل چینج کر لیا اس کو میں ہاتھ سے بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں مسالہ مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے 1 ٹی سپون پیپریکا پاودر 1 ٹی سپون لال مچ پاودر کا ڈالا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اچھا دیکھیں یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور میں نے بڑے اچھے سے اس کے اب آپ یہ دیکھیں مٹھی سے اس کو اپنے کباب بنا لینا ہے کوئی بھی آپ شیپ دے دیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا رف اس کا شیپ ہوتا ہے یہ دیکھیں آئل پین میں لگا لیجئے چاروں طرف کبابوں کو شیپ دیجئے جیسے بھی آپ چاہتے ہیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ آپ دونوں طرف سے فرائے کر لیجئے کیمہ ہمارا کچھا ہے چکن کا تو اسے ہم نے دھیان رکھے گا کہ ہلکی ہی آنچ پر فرائے کرنا ہے تیز آنچ پہ نہیں کریں گے ورنہ ہمارے کباب کچھے رہ جائیں گے اندر سے بہت مزیدار سے ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں اس کو چٹنی سے رائتے سے کیچپ سے سلات کے ساتھ آپ سرف کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ کسی نیکس ریسی پی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہیں